بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جو اپنا لاس لیکچر ہے اس میں ہم نے ڈیزائن فلوسفی جو سٹیکچرل سٹیل ڈیزائن میں ہے اس کو ڈسکس کیا تھا اور ہم جو ہے اپنی بات کو یہاں پہ ہم نے لاس لیکچر کر رہے تھے اس کے علاوہ ہم نے کمپیریزن دیکھا تھا ایس ڈی اور الار ایف ڈی ڈیزائن کا اس کے علاوہ رسک کٹیگرائزیشن آف بیلڈنگز کو ڈسکس کیا تھا اور یہاں پہ میں نے اپنی بات قتم کی تھی ڈیزائن کرتے ہوئے ان کو ڈسکس کرتا ہوں میں اپنی بات آگے کانٹینیو کرتا ہوں اب یہاں سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے لائیو لوڈ اب بیلڈنگ کے جو فلورز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی دیار سبجیکٹڈ تو یونی فارم لائیو لوڈ اور کنسٹریٹڈ لائیو لوڈ ٹھیک ہے اب لیٹس پوز ویٹس پوز ویٹس پوز کنسٹریٹڈ لائیو لوڈ ہوتا ہے پوائنٹ لوڈ اور اب لیٹس پوز یہ ایک میں نے فکس بیم لے جئے جو لوڈ کسی بھی ایک پوائنٹ پہ کنسٹریٹ کر رہا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کنسٹریٹڈ لائیو لوڈ ٹھیک ہے کسی بھی ایک پوائنٹ پہ یا پھر پوائنٹ لوڈ بولتے ہیں اور یو ڈی ایل کیا ہوتا ہے جو ہوں یونی فارم لی دسٹریٹیٹڈ لوڈ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جس ہی یونی فارم لیڈیٹیٹڈ لوڈ اور پوائنٹ لوڈ کا کونسپٹ ہے اسی طرح جو ہے بلڈنگ میں یونی فارم لائیو لوڈ اور کونسٹریٹڈ لائیو لوڈ کا کونسپٹ ہے تو جو بلڈنگ کے فلورز ہوتے ہیں ان میں یا تو یونی فارم لی لائیو لوڈ لگ رہا ہوتا ہے یا پھر کنسٹریٹڈ لائیو لوڈ لگ رہا ہوتا ہے تو بلڈنگ کو جو انا ڈیزائن کرتے ہوئے ہم نے اس طرح ڈیزائن کرنا ہوتا ہے کہ جو مینیمم ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈ ہے یا پھر مینیمم کنسٹریٹڈ لائیو لوڈ ہے وہ ان کو سیفلی سپورٹ کر سکے جو بلڈنگ کا فلور ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آہ ایل آر ایف ڈی مینویل ہے ڈیزائن مینویل ٹھیک ہے اس میں جو اے ایس سی سی سیون زیرو فور چپٹر سیون ہے ٹھیک ہے اس کا ٹیپل فور آہ ون ٹھیک ہے پیس ٹویل ایل آر ایف ڈی مینویل کا اس میں یہ چیز گیون ہے بلڈنگ کے جو ڈی ایل ہے اور مینیمم مینیمم کنسٹریٹی جو کہ میں نے لازٹ ٹائم بھی سلائٹ میں دکھایا تھا ڈیفرن ٹائپس آف بلڈنگ فلور کے لیے کیا کیا جو ہے کنسٹریٹیو لائی لوڈ کی ویلیوز ہوتی ہیں کوڈ کیا کہتا ہے اور مینیمم یونی فارم لی ڈیسٹیبیوٹیو لائی لوڈ کی کیا ویلیو تو ہمیں بیسیکلی جو فلور کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے مینیمم یو ڈی ایل کو یا مینیمم کنسٹریٹیو لائی لوڈ کو جو بھی میکسیمم لوڈ افیکٹ پروڈیوز کرتا ہے اس تک کسی بھی سٹکچر میمبر میں اب جو مینیمم یونی فارم لی ڈیسٹیبیوٹیوٹیو لڈ ہے وہ ایل لوڈ ہے اس کو ریپریزینٹ کرتے ہیں ایل لوڈ جیسے کہ یہ نیچے ایکویشن نظر آر ہے اس میں یہ ایل لوڈ ہے یہ یو ڈی ایل بھی ہوں جیسے longitud لاص کرتے ہیں ایل لوڈ کی ریڈکشن نگل ہوں اب لائیو لڈر کی کسی بھی ڈیسٹیوب No D تھے رہا ہم دے جو تمام فلو ہو تے ہم دے ہیں کالوں کے اوپر دے والاٹ کلی اللہ علیہ سینی ٹائم ٹھیک ہے اس کو جو یہ سا بھی بیٹی ہے کہ وہ سا بیٹی ہے کسی بھی م تنسائی ہم ہو شکریہ علیہ سان ڈیسی جو طرح کم ہوتے ہیں کہ جو آرل تے ہم لوڈگ ہیں تو رہب جو میکسیمم لائی بلوڈ کی ریڈکشن کی جاتی ہے کوڈ کے مطابق 50% آپ ریڈکشن کر سکتے ہو لائی بلوڈ کی اس کو ریڈیوز کر سکتے ہو انہوں نے بلوڈنگ کے لئے جن کے فلوڈ موڑ دن ٹین ٹھیک ہے ایسی بلوڈنگ جن میں فلوڈ موڑ دن ٹین ہے ان کی میکسیمم جو آپ ریڈکشن کر سکتے ہو لائی بلوڈ کیو 50% ہے اب یہ ایل جو ہے یہ ریڈیوز لائیو لوڈ ہے اس ریڈیوز لائیو لوڈ کا فارمولا کیا ہے وہ یہ گیون ہے انگلیش جو یونٹ انگلیش یونٹ کون سے ہوتی ہے انگلیش یونٹ فٹ پاؤنڈ سیکنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے کسٹمیری یونٹ اور اس کے علاوہ ایک یونٹ ہوتی ہے سی جی ایس سی جی ایس کہتے ہیں سنٹی میٹر گرام سیکنڈ کو میٹرک یونٹ میں لیند کو میٹر میں لیا جاتا ہے اور انگلیش یونٹ میں لیند کو فٹ میں لیا جاتا ہے ٹھیک ہے سی میلرلہ وی جو ہے ایمیٹر کو میٹرک یونٹ میں کے meanings ہوتا ہے محفی اٹھا اب انگلیش یونٹ میں آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ نئے ایکسی �니다 یونٹ میں آپ کی needles کروک کے باتوں اور اگر آپ میٹرکیlaub میں لائیو لوڈ Lorenjus ڈائیو لوڈ کی تو یہ سکتے ہیں تو ان دونوں ів میں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو جو جو گیون ہے وہ پہلا میٹر ہو کس یونٹ اس لحاظ سے آپ اس کو ریڈیوز کرو لیے اچھا اس کے بعد یہ چیز یاد رکھنی ہے ال کے ہے الیس ریڈیوز لائیو لوڈ اور ال نوٹ کے ہے ال نوٹ اس یو دی ایل یونی فارم لی دسٹریبیوٹیوٹیو لائیو لوڈ تو اب اس فاغولے میں دو فیکٹرز آ رہے ہیں ایک ایٹی ہے اور ایک کے ایل ایل ہے یہ نیچے جو دی نومینیٹر میں نظر آ رہے ہیں ایٹی ہوتا ہے ٹریبیوٹری ایڈیا ٹریبیوٹری ایڈیا کیونٹ فوٹ سکوئر ٹھیک ہے انگلیش میں ٹھیک ہے فوٹ سکوئر اور کے ایل ایل لائیو لڈ ایلیمنٹ فیکٹر ہے اب جو ٹریبیوٹری ایڈیا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو ٹریبیوٹری ایڈیا ہوتی ہے اس کی دیفینیشن یہ ہے کہ یہ وہ لوڈیڈ ایڈیا ہے ڈیٹ کنٹریبیوٹس ٹو دلوڈ میمبر سپورٹنگ ڈیٹ ایڈیا ٹھیک ہے میں نے کیا بات کی اس چیز کو میں اگر یہاں پہ وائٹ پورڈوں میں اس کو بتاتا ہوں کہ ٹریبیوٹری ایڈیا سے مراد گیا چلو ہی در ہی کر لیتے ہیں لیٹس پوز یہ میرا ایک کولم ہے ایک کولم یہ ہے ایک کولم یہ ہے اسی لائن میں یہ کولم ہے یہ کولم ہے یہ کولم ہے یہ کولم ہے اور یہ کولم ٹھیک ہے میں میڈل کولم کی بات کرتا ہوں میڈل کولم ہے اس کا ٹریبیوٹری ایڈیا یہ ہوگا یہ جو گرین آپ کو سکوئر نظر آ رہے ہیں یہ ٹریبیوٹری ایڈیا ہے ٹھیک ہے اس میڈل والے کولم تو کیا تھا the loaded area that contributes to the load on the member supporting that area اب یہ کولم کنٹریبیوٹ کر رہے ٹھیک ہے اور یہ اگر کولم یہ اوپر والے کولم کی بات کرو ٹھیک ہے اس کا ٹریبیوٹری ایڈیا ٹر ٹھیک ہے ٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا یہ ٹریبیوٹری آیا ہے میں اس والے کولم کی بات کروں تو اس کا ٹریبیوٹری آیا نیچے والے کولم کا ٹریبیوٹری آیا یہ والا ہے اس کی بات کروں اس کا لیے کہا ہے live load reduce because there is less probability that all the floors are loaded with the same intensity اور میں نے بتایا کہ live load کی جو maximum reduction ہے وہ کتنی ہے live load کی maximum reduction 50% ہے for buildings up to uh over 10 floors تو وہ جو ایکویشن تھی میٹرک میں اور انگلیش یونٹس میں ایٹیس میں کیا تھا کلل بیسیکلی لائیو لوڈ ایلیمنٹ فیکٹر تھا کلل کی ویلیوز جو ہیں ڈیفرنٹ کنڈیشنز کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کلل کی ویلیو فور ہوگی جب انٹیریر کولمز ہوں گے ایکسٹییر کولمز تب سپنیشن زندہ کلل کی ویلیوی ہے ٹھیک ہے کسی طرح کلل کی ویلیو جو ہے وہ جو dzieciام لیویو ویلیوی اس کے لیے ایڈھ کولم سپنیشنری گفت password Prix کلل جو زندہ والاکالاء اور کیوئیشن fishermen باقی جو بھی cases اس میں ان باقی cases کے لیے ون لی جائے اب لائیو لوڈ کی لیمیٹیشنز کہیں وہیں بہت جو پہلے میں نے کی تھی کہ لائیو لوڈ 0.5L0 سے کم نہیں ہو سکتا لائیو لوڈ کیا تھا ہنڈرڈ پاؤنڈ پر فوٹ سکوئر تو فیفٹی پاؤنڈ پر فوٹ سکوئر سے کم ریڈیوز لائیو لوڈ نہیں ہو سکتا مینیمم ہوگا تو فیفٹی ہوگا فار میمبر سپورٹنگ ون فلور یہ چیز یاد رکھنی ہے یہ اس کے لیے یہ case specific ہے یہ اس چیز کے لیے اس condition کے لیے جب میمبر جو ہے وہ ایک فلور کو سپورٹ کرے گا سیمیلرلی جو ریڈیوز لائیو لوڈ سکوئر وہ پوائنٹ فور ایل نوٹ سے کم نہیں ہو سکتا جب میمبر دو یا دو سے زیادہ فلور کو سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے مطلب اگر ہنڈرڈ پاؤنڈ پر فوٹ سکوئر آہ یو ڈی ایل ہے ٹھیک ہے تو اس کا پوائنٹ فور کتنا ہوگا فورٹی پاؤنڈ پر فوٹ سکوئر تو ریڈیوز لائیو لوڈ مینیمم فورٹی ہوگا اس سے کم نہیں ہو سکتا مطلب آپ فورٹی سے اور مزید کم ریڈیوز نہیں کر سکتا آپ نے کتنا ریڈیوز کیا سکسٹی پرسنٹ ریڈیوز کی ہے ٹھیک ہے سیمیلرلی وہ اگر لائیو لوڈ ایکسیڈ کرے گا ہنڈرڈ پاؤنڈ 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 پر فوٹ سکوئر سے زیادہ مالب لائیو لوڈ کی اگر ویلیو جو ہے وہ ہنڈرڈ پاؤنڈ پاؤنڈ پر فوٹ کریں گے ٹھیک ہے اب اس میں بھی ایک limitation یہ ہے جو لائیو لوڈ ہنڈرڈ پاؤنڈ پاؤنڈ پر فوٹ سکوئر سے زیادہ ہے اس کو ہم یو ڈیل کی بات کرو یون فارم لائیو لوڈ اگر وہ ہنڈرڈ پاؤنڈ پر فوٹ سکوئر سے زیادہ ہے اس کو ہم ریڈیوز نہیں کرتے لیکن accept ڈا لائیو لوڈ پار میمبر سپورٹنگ کو اور مور فلور اگر میمبر دو اور دو سے زیادہ فلور سپورٹ سپورٹ کرا رہے ہیں اور جو لائیو لوڈ ہے وہ ہنڈرڈ پاؤنڈ پر فوٹ سکوئر سے زیادہ ہے کسنگل فلور ہے تو تب آپ ریڈیوز نہیں کرتے ہنڈرڈ پاؤنڈ 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 پار فوٹ سکوئر ہے تو l بھی ہنڈرڈ پاؤنڈ پار فوٹ سکوئر ہی لہے گا لیکن اگر میمبر دو یا دو سے زیادہ فلور کو سپورٹ کرا رہا تو آپ ٹونٹی پرسنٹ تک لائیو لوڈ کی ھائنڈڈ پاؤنڈ پار فٹ سکوئر سے زیادہ ہوگا جب میمبر دو یا دو سے زیادہ پلور کو سپورٹ کرے گا تب ٹوانٹی پرسنٹ ریڈیوز ہو سکتا ہے لیکن اگر ایک ہی پلور ہے میمبر ایک ہی پلور کو سپورٹ کر رہا ہے اور ہنڈڈ پاؤنڈ پار فٹ سکوئر سے زیادہ یوڈیل کی ویلیو ہے یونی پارمی ڈسٹیبیوٹی لائیو لوڈ کی ویلیو ہے دن اس کیس میں لائیو لوڈ کو آپ ریڈیوز نہیں کر سکتے سیملی لائیو لوڈ اگر ہنڈڈ پاؤنڈ پاؤنڈ پار فٹ سکوئر سے زیادہ ہے تو اس صورت میں بھی آپ ریڈیوز نہیں کر سکتے کس کیس میں اگر کار گر آج ہے ٹھیک ہے یا پھر کوئی پبلک اسیمبلی اکوپینسی یا روف وغیرہ ہے ٹھیک ہے اسیمبلی اکوپینسی مطلب ایسی اکوپینسی کو کہتے ہیں جس میں گیدرنگ ففٹی یا ففٹی سے زیادہ پرسنس کی ہو مینیمم گیدرنگ جو پرسنس کیے ففٹی ہو اس کو کہتے ہیں پبلک اسیمبلی اکوپینسی تو جو لائیو لوڈ ہے لائیو لوڈ کی لیمیٹیشنز کیا کیا تھی کہ پوائنٹ فائیف ایل نوٹ سے کم نہیں ہو سکتا اس ممبر کے لیے جس کا جو ایک فلور کو سکوڑ کر رہا ہے اور لائیو لوڈ فوٹی پرسنٹ سے ریڈیوز نہیں ہو سکتا یعنی پوائنٹ فور ایل نوٹ ہوگا اس سے لیس نہیں ہو سکتا ان ممبر کے لیے جو ٹو اور مور دن ٹو فلور کو سکوڑ کر رہے ہیں سیمیلی لائیو لوڈ اگر ہندرڈ پاؤنڈ پاؤنڈ پر فوٹ سکوڑ سے زیادہ ہے اور ممبر ایک ہی فلور کو سکوڑ کر رہے ہیں تو اس کو ہم ریڈیوش نہیں کریں گے اور سیکھ انڈے پاؤنڈ پاؤنڈ پاؤنٹ پھٹER سے زیادہ ہے اور ممبر دو یا دو سے زیادہ فلور کو سکوڑ کر رہے ہیں تب اس کیسے میں لائیو لوڈ ہو سکتا ہے سیمیلی لائیو لڈ اگر ہندرڈ پاؤنڈ 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 پاؤنٹ پر فوٹ سکوڑ سے زیادہ ہے لیکن کیس کیا ہے کہ وہ کار گیرا جایا پبلک اسیمبلی اوکپینسیز یا روفز وغیرہ ہیں کیسے مہنتیوں آپ کو پینسیز یا روپ ہیں ٹھیک ہے اس کیس میں لائیو لورڈ بھی ریڈیوز نہیں ہو سکتا تو یہ لائیو لورڈ کی لیمیٹیشنز تھے آگے چلو نیکسٹ ہے روپ لائیو لورڈ جو روپ لائیو لورڈ ہے ٹھیک ہے وہ تھا لائیو لورڈ فلورز کی بات کیا رہا تھا روپ کی بات کیا رہا ہے اب روپ جو ہے نا بیسیکلی تین ٹائپس کے ہیں ایک ہوتا ہے پچھٹ روپ اس طرح کا جو روپ ہوتا ہے سلانٹیڈ پچھ کہتے ہیں سلانٹیڈ کو یا انکلائنٹ ٹھیک ہے اس طرح کا جو روپ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو روپ پچھٹ روپ ہے جس کے بعد فلیٹ روپ بلکل فلیٹ ہوتا ہے نارملی روپ ہوتا ہے اور کروڈ روپ یہ کروڈ روپ تو تین طرح کے روپ سے پچھٹ آرڈینری فلیٹ اینڈ کروڈ روپ ٹھیک ہے ان کو جو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس اس کے لیے ایکویشن یوز کی جاتی ہے یہ جو کیون ہے ایل آر کے روپ لائی لوڈ پر سکویر فوٹ آف آرزنٹل پروجیکشن اور یہ کس میں پاؤنڈ پر فوٹ سکویر پاؤنڈ پر سکویر فوٹ میں اور یہ ایل آر کی ویلوی جو ٹویل سے ٹوینٹی کے بیچ میں ہو ٹویل مطلب ٹویل پاؤنڈ پر سکویر فوٹ ٹھیک ہے اگر روپ لائی لوڈ جو ہے وہ ٹویلپ پی ایس ایف سے ٹوینٹی پی ایس ایف کے ان بیٹوین ہو تب ایکویشن جو روپ لائی لوڈ کے لیے یوز ہوتی ہے وہ یہ یوز ہوتی ہے ٹوینٹی آر ون انٹو آر ٹو ٹھیک ہے تو اس میں ایل آر کیا ہے ایل آر روپ لائی لوڈ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ایل آر کی ویلیو ون ہوتی ہے اگر ٹریبیوٹری ایریا ٹو ہنڈرڈ فوٹ سکویر سے کام ہو یہ یاد رکھنا اگر ٹو ہنڈرڈ فوٹ سکویر سے کام ہے ٹریبیوٹری ایریا تو ایل آر جو روپ لائی لوڈ کی ویلیو کیا ہے ہم ون لیتے ہیں ایل آر ون اور جو آر ٹو میں یہ ریڈکشن فیکٹر ہے ٹھیک ہے یہ اس ایکویشن میں جو آر ون اور آر ٹو ہنڈرڈ فیکٹر ہے اب آر ون کی ایک آر ون کی ایکویشن یہ ہے 1.2 ڈیرو پوائن ڈبل 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 ڈیرو ون ایٹ یہ ایکویشن تب یوز ہوگی جب ٹریبیوٹری ایریا ٹو ہنڈرڈ سے سکس ہنڈرڈ کے بھی نام ہے اور آر ون کی جو ویلی ون تب ہوگی جب ایف لیس دن ایکویشن اب ایف کیا ہے ایف نمبر آف انچیز آف رائز پر فوٹ فر پیسٹو اگر میں اس میں جو اگر روپ پیسٹ ہے ٹھیک ہے تو آر ون ہوگا جب ایف کی ویلیو لیس دن ایکوال ٹو پور ہوگی مطلب آر ون کی ڈیفرنٹ کیسی اس کے بعد آر ڈو جو ہے یہ ایک چیز کرک کر لو یہ اوپر میں نے بتا دیا تھا غلطی سے ایل ایس ایکوال ٹو ون ایل ایس ایکوال ٹو ون ایل ایس ایکوال ٹو ہم فائنڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس اس آر ون آر ون ون تب ہوگا ٹھیک ہے یہ آر ون ہے آر ون کی ویلی ون تب ہوگی جب ٹریبیوٹری ایریا ٹو ہنڈ سے سکس ہنڈ کے بیٹن ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آر ون ون پوائنٹ ٹو مائنس زیرو پوائنٹ ڈبل زیرو ون ایٹی اس وقت ہوگا جب ٹریبیوٹری ایریا ٹو ہنڈ سے سکس ہنڈ کے بیٹن ہوگا اور یہاں پہ آر ون زیرو پوائنٹ سکس تب ہوگا جب ٹریبیوٹری ایریا گریٹر دن سکس ہنڈر فوٹ سکوئر ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سائن جو ہے نا یوں آنا چاہیے ٹھیک ہے سیمیلرلی آر ٹو جو ہے آر ٹو جو ریڈکشن فیکٹر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایف پہ ایف کیا ہے نمبر آف انچیز آف رائز پر فوٹ فرپش بو یہ ہے ٹھیک ہے آر ٹو ون تب ہوگا جب ایف جو ہے وہ لیس ٹن ایکل ٹو فور ہوگا سیمیلرلی آر ٹو اس ایکویشن کے ایکوال تب ہوگا جب ایف جو ہے فو سی ٹویل کے بیچ میں ہوگا یہ فور انچیز ہے ٹویلو انچیز ہے اور آر ٹو پوائنٹ سکس تب ہوگا جب ایف جو ہے وہ گریٹر دن ایکوال ٹو ٹویلو ہوگا ٹھیک ہے سو یہ روپ لائپ لوڈ کے لئے ایکویشن یوز کی جاتی ہے اچھا جی ونڈ لوڈ پہ آتے ہیں اچھا اب جو ڈیزائن ویڈ لوڈ ہوتا ہے بلنگ کا وہ تین چیزوں تین پروسیجرز پہ بیس کرتے ہیں ایک ہے سمپلیفائیڈ پروسیجر شکیڈ ہے انلیٹیکل پروسیجر سمال سکیل پروسیجر تین طرح کے پروسیجر ہوتے ہیں اب یہ پروسیجر کن کنڈیشنز میں یوز ہو سکتے ہیں جو سمپلیفائیڈ پروسیجر ہے وہ تب ان بیلڈنگز کے لئے اپلیکیبل ہے جن کی جو روپ ہائٹ ہے ٹھیک ہے وہ لیس دن سکسٹی ٹھیک ہے ویڈ ٹرنل پروسیجر جو ہے اس میں آپ کیا کرتے ہو ایک پروٹو ٹائپ بناتے ہو بیلڈنگ کا ٹھیک ہے بیلڈنگ کا ایک سمال سکیل موڈل بناتے ہو اور پھر اس کو ایک ویڈ ٹرنل میں جو انہیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور جو ویڈ پریشر ایکسپیکٹیڈ ہوتا ہے اس کو ڈیٹرمین کرتے ہو اور ایکسپینسیو ہے یہ یہ پروسیجر کیونکہ اور یہ بہت ڈیفیکل یا سپیشل سیچویشن میں ہم کیا جاتا ہے کیونکہ اکنومک ایل نہیں ہے تو سپیشل سیچویشنز کے لیے ہم اس کو یوٹلائز کرتے ہیں کیا کیا ایک بیلڈنگ کا سمال سکیل موڈل بنایا ہے اس کو ویڈ ٹرنل میں جو انہیں ٹیسٹ کیا اور جو ویڈ پریشر ہے اس کو ایکسپیکٹیڈ ویڈ پریشر کو ڈیٹرمین کیا جو پروسیجر ہے یہ تھرڈ انیلیٹیکل پروسیجر یہ زیادہ تر ڈیزائن آفیسز میں زیادہ تر جو ڈیزائن کرتے ہوئے ویڈ لوڈ کا پروسیجر جو انیلیٹیکل پروسیجر یوز کیا جاتا ہے کامل ٹھیک ہے اور ایک سسٹیمیٹک فیرلی سسٹیمیٹک پروسیجر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیجر کو کہ پروسیجر کے کیا جو ہے جو پہلے پروسیجر میں پہلے بتا جو سمپلی فائیڈ پروسیجر ہوتا ہے وہ سمال جو بیلڈنگ ہوتی ہیں جن کی ہائٹ سمال ہوتی ہے ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ انکلوزڈ بلڈنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے نون فلیکسیبل بلڈنگ کے لیے یہ یہ子 نے یوز کیا جاتا ہے یا وہ بلڈنگ جن کی جو سمیٹریorer parkنزھ سگرار اور جن کا روos لوگ ہے وہ ہوتی فائیڈگری سے کام ہو رو کہ یہ اس کے بعدوسطوریふائیڈگری سے کام ہونا چاہیی ہ mises ٹھیکی 45 ڈگری سے کام ہونا چاہیے روٹی تکی اون میلنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اچھا اب اس میں ایک چیز ہے کہ وہ بیلڈنگز جن کی جو لی ورڈ اور ون ورڈ لوڈ ہے ان بیلڈنگ کے لیے لی ورڈ اور ون ورڈ لوڈ لی ورڈ سائیڈ اور ون ورڈ سائیڈ اس طرق سپلین کرتا ہوں یہ ایک مونٹین ہے ونڈ کی ڈائریکشن یہ ہے یہاں پہ جو ونڈ ہوگی یہ کون سی سائیڈ ہوگی ون ورڈ سائیڈ اور یہ جو اس کی اپوزیٹ سائیڈ ہوگی اس کو ہم کہیں گے لی ورڈ سائیڈ ونڈ کی ڈائریکشن یہ ہے یہ جو سائیڈ ہے اس کو ہم کہیں گے ونڈ ورڈ سائیڈ مونٹین کی اور یہ جو اپوزیٹ سائیڈ ہے اس کو ہم کہیں گے لی ورڈ سائیڈ سیمیلرلی لیٹس پوز یہ بیلڈنگ ہے ونڈ کی ڈائریکشن یہ ہے یہاں پہ جو ونڈ سٹرائک کر رہی ہے اس کی اس سائیڈ پہ اس کو ہم کہیں گے ونڈ ورڈ سائیڈ . ٹ suffocating , . جس یہ پروسیجر جو ہے اس میں ایک رائٹیریہ یہ ہے کہ جو لی ورڈ اور ون ورڈ لوڈ ہے they are resisted by the same frame اس کے بعد یہ جو ہے ون ورڈ ویلاؤسٹی obviously جو ون ویلاؤسٹی ہوگی وہ پریشر قاوز کرے گی جو بھی اس کی پاک میں سرفیس آئے گی اب یہاں پہ جو ونڈ ہے یہ اس سرفیس پہ پریشر کیے کرے گی ایسے ہی ہے کہ ونڈ کے رستے میں جو بھی چیز آئے گی جو بھی سرفیس آئے گی اس کے پاک پہ وہ پریشر اس کے علاوہ یہ جو پروسیجر ہے میں نے بتایا تھا کہ لیس دن سکسٹی فیٹ ہائٹ کے لیے یہ اپلیگی بل ہے تو یہ پروسیجر جو ایزیوم کرتا ہے ہائٹ وہ ایوریج آئیٹ جو ہے وہ تھرٹی فیٹ ایزیوم کرتا ہے یہ پروسیجر ٹھیک ہے تو اس پروسیجر کے تھوڑ جو ایکسٹرنل پریشر ہے وہ پی ایس پی ایس کیا ہے ایکسٹرنل پریشر پی نیٹ کیا ہے کیا ہے سم آف انٹرنلرم اینٹرنل پریشر ٹھیک ہے یہ ایک suffers गीون ہے اس ایک ittہ v Funny کرتے ہیں میں sah5 پرسیجر Penis کروں گا ایکسٹرنل پریشر find کرoon رہے نیٹ پریشر کرence سم گل انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پریشر اب انٹرنل پریشور ایکسٹرنل پریشور کیا ہے وہیں بات کہ یہ لیٹس پوز پشٹ روز ہے ونڈ کی ڈریکشن یہ ہے یہاں پہ یہ جو پریشور ہے یہ کون سا پریشور ہوگا یہ ونڈ ورڈ سائٹ پریشور ہوگا اور یہاں پہ جو پریشور ہے یہ کون سا ہوگا یہ لی ورڈ سائٹ پریشور ہوگا یہ والا لی ورڈ سائٹ پریشور ہے یہ والا ونڈ ورڈ سائٹ پریشور اور یہاں پہ جو ایر انٹر کرے گی اندر یہ جو پریشور ایکسٹ کرے گی یہاں پہ پرپنڈکولیٹو سرپیس پریشور ایکسٹرنل پریشور یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پریشور کون سا ہوتا ہے یہ جو انسائج پریشور یہ پریشور گونک ہے یہ ونسائج پریشور ہے اور یہ وانا پریشور کونک ہے یہ لیور سائج جو ہے ون پریشور ہے ویجن بڑا کمگرام ویجن بڑا کیونہ جدا conservatives ایم بڑا فلٹ صلی اللہ چلی اللہ تمüngات یوں کہ وہ بڑا فلات , پریشر تینوں پریشر ڈیا سکس ہے جب انٹرال پریشر ، سم اوقاف انٹرنل پلاس ایکسٹرنل یہ انٹرنل اور یہ جو ہے ایکسٹرنل تو یہ ایکسٹرنل پریشر فائنڈ کرنے کی سمپریفائیڈ پروسیجر اور سمپ ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشر فائنڈ کرنے کی یوزنگ سمپریفائیڈ پروسیجر اور اس میں یہ ڈیفرنٹ فیکٹرز جو لیمڈا ہے وہ ایڈجسمنٹ ہے فور ہائیڈ ایکسپوئیر اس میں کیجی ٹی جو ہے وہ ٹوپوگرافک فیکٹر ہے ون ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو آئی ہے وہ ایمپورٹنس فیکٹر ہے ٹھیک ہے سمیلر یہ ڈیفرنٹ فیکٹرز کیون ہے کوڈ میں اور ان کی ان کے ٹیبلز بھی کیون ہے جہاں سے بیلیوز آپ لیتے ہو اور اس کے تھو آپ جو ہے ایکسٹرنل پریشر اور انٹرنل سمپلیفائیڈ پروسیجر اب سیکنڈ پروسیجر جو تھا وہ تھا انیلیٹیکل پروسیجر اب انیلیٹیکل پروسیجر میں وہی بات لاسٹ ٹائم بھی میں نے کی کہ جو ویڈ ویلوشٹی ہوگی وہ پریشر کاؤز کرے گی جو بھی سفیس اس کی پاتھ میں آئے اب ویڈ ویلوشٹی اور ویڈ 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 پریشر ہوتا ہے وہ ہائیڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے گراؤنڈ لیول سے کتنی ہائیڈ ٹھیک ہے اس کے لیہاں سے وہ ویڈ کرتی ہے تو یوزنگ انلیٹیکل پروسیجر جو سٹیٹک ویڈ پریشر کی ڈیکوشن ہوئیraf اب ایک ہوتا ہے سٹیٹک ویڈ پریشور ایک ہوتے it also rise to a vertical motion of structure ٹھیک ہے اور جو dynamic wind pressure ہے اس میں جو oscillations ہوتی ہیں وہ کسی بھی direction میں ہو سکتی ہیں ہر direction میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور static wind pressure میں sideways movement ہوتی ہے جو structure ہے وہ sideways move کرتا ہے اور dynamic میں کیا ہوتا ہے کہ oscillations جو ہے وہ ہر direction میں ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ it give rise to vertical motion اب یہاں پہ جو static wind pressure using analytical procedure ہے وہ اس کی equation given ہے ٹھیک ہے اب اس میں بھی جو ہے نا different factors اور یہ answer یہ آگے unit given ہے اس equation کو use کر کے answer جو آئے گا وہ pound پر square foot میں آئے گا اب اس میں qz جو ہے وہ static wind pressure ہے v is the wind velocity kd is directionality factor kz t is the topographic factor and i is the important factor topographic factor جو ہے basically اس کو indirect factor بھی کہتے ہیں topographic factor basically جو ہے نا depend کرتا ہے height پہ direction of slope پہ اور steepness of slope کتنی ہے اس پہ depend کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو یہ باقی جو فیکٹرز ہیں case is the height factor these all factors are used to calculate wind effect on the structure ٹھیک ہے یہ جتنے بھی فیکٹرز use ہو رہے ہیں اس equation میں یا last simplified procedure میں use ہوئے تھے they are used to calculate wind effect on the structure ٹھیک ہے ڈھیک ہے اگر ڈھیک ہے ڈھیک ہے سمپلیفائیڈ فارمولا ٹھیک ہے لیکن یہ فارمولا یوز کرنے کی شرط یہ ہے موسٹی یو ایس کے سگنیفرین پوزشن میں جو ویلوسٹی ہوتی ہے وہ نائنٹی مائل پر آر ہوتی ہے تو ان جو لوکیشنز میں آپ کیوزی کی ویلیو جو ہے نا وہ اس فارمولی سے نکالتے ہو یہ جو سمپلیفائیڈ فارمولا سیمٹین پوائنٹ سکس ٹو فائپ انٹو کیزی ایس کے علاوہ یہ جو ایمپورٹنس فیکٹر تھا آئی ٹھیک ہے فور ایچ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ریس کٹگری پہ ٹھیک ہے جو ہر بیلڈنگ کی جو ریس کٹگری ڈیفرینٹ ہوتی ہے تو ایمپورٹنس فیکٹر جو ہے نا وہ اپلائی کیا جاتے ڈیفرینٹ کرنے کے لیے میں نے بتایا کہ یہ سارے فیکٹر جو ہیں ڈیفرینٹ کو کیلکلیٹ کرتے ہیں سٹکچر میں کیا ہوگا اور ایمپورٹنس فیکٹر ڈیفرینٹ کرتا ہے جن بیلڈنگ کی ریس کٹگری ہے اس لحاظ سے ڈیفرینٹ کرتا ہے ڈیفرینٹ کرتا ہے ڈیفرینٹ کٹگری پہ ایمپورٹنس فیکٹر اچھا اس کے بعد انلیٹیکل پروسیجر میں اگر جو لاسٹ ہم نے دیکھا وہ سٹیٹک وینڈ پریشر نکالنے کی ایکویشن دیکھیں اب یہ جو ایکویشن ہے یہ بسیکلی اگر ڈیزائن وینڈ پریشر نکالنا ہے تو اس کے لئے یہ ایکویشن ڈیوز ہوگی using analytical procedure ٹھیک ہے پھر کہہ رہی ہے انلیٹیکل پروسیجر کا میں سمجھا رہا ہوں تو اگر ڈیزائن وینڈ پریشر نکالنا ہے تو یہ ایکویشن ڈیوز ہوگی ٹھیک ہے اب جی اس میں کیا ہوتا ہے گسٹ افیکٹ فیکٹر ٹھیک ہے جی اس تا گسٹ افیکٹ فیکٹر और इसमें CP is external pressure coefficient and CPI is the internal pressure coefficient अब gust effect factor क्या होते है it is the ratio of maximum response of structure our mean response of structure ठीक है जो gust effect factor है it is the ratio of the maximum response यानि के numerator में आते है maximum response of structure divided by mean response of the structure इसकी ratio को कहते हैं gust effect factor तो gust effect factor गी है अच्छा यह equation given है इसके दो parts है एक यह और एक यह पार्ट ठीक है QGCP QGCP जो यह पार्ट है यह external pressure on building यह कहा है external pressure on building इसी लिए जो CP है वो external pressure coefficient है this is external pressure coefficient and this is this whole parameter जो है QGCP यह कहा है यह external pressure building का और यह जो parameter है Q into GCPI overall यह parameter यह internal pressure in the building और इसमें जो factor है CPI वो कहा है internal pressure coefficient है तो यह table given है यह ला राक्ती manual में chapter 7 है ASE मतलब American society of civil engineering तो यह coefficients given है तो P क्या था design pressure उसके दो parts है QGCP के external pressure on building and Q I into G CPI के आई यह internal pressure on the building है तो इसके लावा है different जो इसके other factors है Q depend करता है building की orientation पे Q जो है QZ के equal होगा जब windward wall में और Q QH के equal होगा lever side पे और QH जो है QZ के तो यह था इसका analytical procedure इसका प्रोसीजर इस calculated using equation 1.5 which is given in LRFT design manual तो इसके लावा एक्तिजाद रखनी है positive sign जब भी आएगा analytical procedure में positive sign बताएगा कि pressure जो है वो towards surface act का रहा है और negative sign indicate करेगा कि जो pressure जो है वो away from the surface act का रहा है कि यह वहीं चीज़ है उस equation में जो है जो QGCP पार था वो external pressure था और यह वाला जो पार था वो इंटर्नल प्रेशर था जो minimum value according to जो एसी 705 एडिशन है ठीक है इसके according जो wind load की provision है उसके according minimum value जो होती है design wind pressure की वो 10 होती है इसके बाद लास्ट है जी स्नो लोड रूफ जो स्नो लोड का यह मतलब होता है कि जो weight होता है जो का फिक है विच यूस्वालर डिजाइन अफ बिल्डिंग और स्क्टिर रूफ का हम कहते है रूफ स्नो लोड जो है वो बैसी के लिए फ्लैट अगर रूफ है तो स्नो लोड निकालने का जो code हमें जो जो बैट आए दिजाइन मैंड वो में क्वेशिन देता वह यह इक्वेशिन गिवन है फिए पिए इप्वल तो 0.7 यह पिए पिए इन्टु सीटी याय फीजिए इसमें एक्वेक्टर वीवन एक्पोजर वैक्टर सीटी फ्लेट रूर्फ से निकाली जाती है पर दिपरेंट देप्तेंट पेरामिटर्स और आइंपोर्टन सवेक्टर है پی جی جو ہے گراؤنٹ سنو لوڈ ہے اور پی ایف جو ہے وہ فلیٹ روو سنو لوڈ ہے یہاں پہ پی ایف مین فلیٹ روو فلیٹ روڈ اس فارمولے سے نکلتا ہے اس کے علاوہ سلوپ روو کے لیے کریکشن فیکٹر سی ایس اپلائی کیا جاتا ہے اگر سلوپ روو کا نکالنا ہے تو جو اس ایکویشن سے فلیٹ روو کا سنو لوڈ آیا اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں کریکشن فیکٹر کے بعد سنو لوڈ نکالنے کے لیے ایک فیکٹر تھا ایک فیکٹر تھا ایک فیکٹر نے مختلفوں میں کٹґ گیریز کے لیے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ایکша فیکٹرز کے لیے اگر فсолی ایک شکر ہوگا جی سب اے فیکٹر ہیں اگر پاسلی ایک باج ہوگا تو یہ فیکٹر ہیں فارہ دیفرینٹ کے لیے اگر شیلٹر برو لور ہے تو اس کے اس میںрон Анجس ایسیاں یو ساگی اب دیفرینٹ ڈیفرینٹ ترینکی ہوگا دیفرینٹ کیلئے ت ایسے ما considر جو شکنRes 색 تھا تھرمال میں تھرمال فیکٹر بھی جو ہے ہے یہ thermal factor ہے تو thermal factors کی values given ہے ٹھیک ہے یہ thermal factors کی value for different thermal conditions ٹھیک ہے جن thermal conditions vary کریں گی تو thermal جو factor ہے وہ بھی vary کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی table اس code میں جو ہے وہ given ہے LRFE design manual میں given ہے similarly importance factor کی value for different categories وہ بھی given ٹھیک ہے this i is the importance factor ٹھیک ہے تو importance factor different categories کے لیے وہ value بھی given ہے تو ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ready table میں یہ چیزیں given ہیں تو یہ table آپ کے پاس ہوگا جب آپ design کرو گے تو ان table میں سہی آپ یہ values جو ہے نا وہ log ہیں so LRFD جو ہے basically ہم use کریں گے design کرتے ہوئے یہ جو ہے structural steel design manual ہے یہ design guide کہہ لو design aid کہہ لو ٹھیک ہے so اس میں کیا کیا ہے design malware میں different codes ہیں ان کی limitations given ہے جیسے یہ ہے ٹھیک ہے یہ different factors given ہے جیسے code کے اندر سے thermal factor given ہے for calculating flat roof snow load ٹھیک ہے اس کے لئے different specifications ہیں ٹھیک ہے related to structural steel LRFD design manual جب ہم numericals کریں گے تو جو different values ہیں وہ score سے use کریں گے ٹھیک ہے اور قریباً دو ہزار پیجز کا یہ manual ہے design manual ہے LRFD اس کے اندر ہر چیز ہے codes and specifications and limitations ہیں ٹھیک ہے design manual ہے اس طرح کا complete package ہے تو یہ chapter 2 تھا یہاں تک کمہ رہا ہوں یہ سے lecture 2 ہمارا end ہو گیا جو steel design philosophy تھی اس سے related اب next lecture میں ہم جو انا start لیں گے steel pole connection ٹھیک ہے تو کوئی بھی query ہو تو you can freely contact me on my whatsapp کوئی بھی question ہو گا رہا ہو آپ جو انا مجھ سے individually پوچھ سکتے ہیں